جب بسم اللہ پڑھ لی اب عملی طور پر جب وضوح شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ دھویا جائے گا دونوں اتھیلیوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے دھونا ہے حضرت مقداد بن معدی قرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتیا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی وضوئن فتوضع فغسل کفیہ ثلاثن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کرنے کا پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھیلیوں کو جو ہے وہ دھویا سب سے پہلے یہ دونوں ہاتھیلیاں دھونی ہیں اور ہاتھیلیاں ہاتھ انگلیوں سے لے کے گھٹ جسے ہم یہ کہتے ہیں جہاں ہاتھ کے بعد آگے کلائی شروع ہوتی ہے اس جوڑ تک جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے اور انگلیوں کے درمیان میں بھی پانی جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ پہنچانا ہے یہ حد ہونے کے بعد پھر آگے ہے کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور وضو کرنے کے اندر جو کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دائیں ہاتھ میں چلو پانی کا بھرک لیا جائے گا وہ آدھا پانی موں میں ڈالا جائے گا اور موں کو بند کر لیا جائے گا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ باقی آدھا بچا پانی ناک کے ساتھ لگایا جائے گا اور ناک سے پھر اس پانی کو کھینچا جائے گا اوپر اور پھر الٹے ہاتھ سے ناک کو اچھی طرح جھاڑا جائے گا اور ناک کے اندر جو پانی ہے وہ بھی نکل جائے گا اور آخر میں موں والا پانی باہر نکال دیا جائے گا ایک چلو پانی سے کولی بھی کی جائے گی اور اس سے ناک میں پانی بھی ڈالا جائے گا الگ الگ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اکثر روایات میں ثابت ہے وہ یہی طریقہ ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک سو اکانوے نمبر پر بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جو ہے جب فرمایا تو اس میں کولی کی ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو سے اور اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کیا ثم قال هاکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوء اس طرح تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے چار سو سینٹیس نمبر پر بیان فرمایا ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضمضہ وستنشق من غرفت واحدت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی کی ناک میں پانی ڈالا اور ایک ہی چلو سے یہ عمل کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حدیث جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے چار سو اٹھتیس نمبر پر بیان فرمایا ہے وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع فمضمضہ ثلاثا وستنشق ثلاثا من کف واحد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا کولی کی تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا تین دفعہ اور ایک ہی چلو سے جو ہے وہ کی یہ کیا تو یاد رکھ لیں کہ بہتر افضل یہی طریقہ ہے کہ ایک ہی چلو پانی کا لیا جائے آدھا موں میں ڈال کے موں کو بند کر لیں اور باقی آدھا ناک کے ساتھ لگا کر اسے جو ہے وہ پانی کو کھینچیں پھر الٹے ہاتھ سے ناک کو جو ہے وہ جھاڑ دیا جائے اور آخر میں موں کا پانی جو ہے وہ نکال دیا جائے یہ ہے وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث سے ثابت ہے اگرچہ بہت سارے فقہ الک سے کولی کرنا الک سے ناک میں پانی ڈالنا اس کو بیان کرتے ہیں لیکن احادیث میں جو بیان ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہی طریقہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اور اس کولی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ناک سے پانی ٹچ نہیں کرنا ہے بلکہ ناک میں پانی کھینچنے کی کوشش کرنی ہے حضرت لقید بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کرو یعنی اچھی طرح کھینچنے کی کوشش کرو اللہ یہ کہ روزہ ہے تو روزے میں خطرہ ہو کہ پانی گلے کی طرف نہ چلا جائے اس لئے روزہ نہیں ہے تو اچھی طرح ناک میں پانی کھینچو اس حدیث کو امام ترمزی رحمہ اللہ نے چھتیس نمبر پہ بیان فرمایا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ناک کے ساتھ پانی کھینچنے کے بعد اس پانی کو جھاڑنا بھی اچھی طرح ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من توضع فلیستنثر کہ جو بھی وضو کرے وہ اچھی طرح ناک کو جھاڑے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک سو باسٹ نمبر پہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چہرے کو جو